بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم محترم سامعین و ناظرین قربانی کے متعلق قربانی کے مسائل کے متعلق کچھ ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ چکی ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ایک دو مسئلے قربانی کے متعلق ان پر گفتگو کرتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے قربانی کے متعلق ان کے قربانی والا جانور اگر خارش زدہ ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے آپ قربانی کے لئے کوئی جانور لینا چاہ رہے ہیں اور وہ جانور خارشی ہے اس کی جلد پر خارش ہے چمڑے پر خارش ہے تو اس بارہ میں تفصیل یہ ہے ہم دیکھیں گے اس خارش کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے اگر وہ خارش اتنا زیادہ ہے کہ اس نے پورے چمڑے کو پوری جلد کو خارش نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس خارش کا اثر نیچے گوشت تک پہنچ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے خارش ہے اور اس خارش نے جانور کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس خارش کا اثر گوشت تک پہنچ رہا ہے تو پھر ایسے خارشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر خارش کا اوپر چمڑے میں جلد میں تھوڑا بہت اثر ہے کوئی خاص اثر نہیں ہے معمولی سی خارش ہے کوئی خاص زیادہ خارش نہیں ہے اور اس خارش کا اثر گوشت تک نہیں پہنچ رہا تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں کتنے آدمی ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں تو یاد رکھئے جو چھوٹا جانور ہے مثال کے طور پر بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ جو چھوٹا جانور ہے اس میں صرف ایک آدمی ہی قربانی کر سکتا ہے ایک سے زیادہ کی قربانی چھوٹے جانور میں جائز نہیں ہے ایک آدمی سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے چھوٹے جانور میں اور جو بڑا جانور ہے مثال کے طور پر بیل گئے بھینسہ بھینس اونٹ اونٹنی یہ جو بڑے جانور ہیں ان میں ایک جانور میں ایک آدمی سے لے کر سات آدمی تک قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں ایک آدمی سے لے کر سات آدمی تک قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ اس میں جفت اور تاک کا کوئی فرق ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں تاک ہوں مثال کے طور پر ایک ہے تین ہیں پانچ ہیں سات ہیں دو نہ ہوں چار نہ ہوں چے نہ ہوں جفت نہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ ایک سے لے کر سات تک چاہے جفت ہوں چاہے تاک ہوں قربانی کر سکتے ہیں صرف ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو آدمی قربانی کر رہے ہیں حصہ برابر ہونا چاہیے تین آدمی قربانی کر رہے ہیں حصہ برابر ہونا چاہیے چار آدمی قربانی کر رہے ہیں حصہ برابر ہونا چاہیے پانچ چھے سات جتنے آدمی قربانی کر رہے ہیں صرف یہی شارط ہے کہ ان کا حصہ برابر ہو یہ نہ ہو کہ کسی کا حصہ کم کسی کا حصہ زیادہ ایک زیادہ قیمت ادا کر رہا ہے دوسرا کم قیمت ادا کر رہا ہے ایک زیادہ گوشت وصول کر رہا ہے دوسرا کم گوشت وصول کر رہا ہے نہیں یہ جو جائز نہیں ہے حصہ برابر ہوگا دو آدمی ہیں برابر اس کو تقسیم کریں گے تین ہے تو تین حصوں میں برابر تقسیم ہوگی چار ہیں چار میں برابر تقسیم ہوگی پانچ ہیں پانچ میں برابر تقسیم ہوگی اسی طرح چھے اور سات ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوگی وہ آدمی شرکت کر سکتے ہیں جفت اور طاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جفت آدمی بھی شرکت کر سکتے ہیں طاق بھی شرکت کر سکتے ہیں بڑے جانوار میں ایک سے ساتھ تک کا عدد جو ہے یہ قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جانوار کی خارش کے متعلق اور شرکت اور جفت اور طاق کے متعلق جو مسائل تھے وہ کچھ مختصرا میں نے آپ خدمت میں عرض کر دئیے اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے